اور میں نے جب وہ جا رہے تھے تو پوچھا آپ کو بھارت میں کونسی چیز سب سے اچھی تو ان کا یہ جو روٹی ہے گول یہ سب سے مہتپون بستو ہے جس کی ویلیو ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں یہ کیسے بنتی ہے اس کا مطلب ہے دنیا کے دوسرے دیشوں کو نصیب نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنی ویلیویویل چیز ہے گرم روٹی اور اس کو آپ چھوڑ کر تھنڈی کر کے کھائیں تو یہ آپ کا دو بھاگی ہے اس کا بھاگی نہیں ہے میں نے ایک سمپل کیلکولیشن کیا تھا کہ پاوروٹی بننے کے بعد اور کھانے تک تی نبی دن نکل جاتے ہمارے آیوروید شاستر میں باگبھٹی جی کہتے ہیں کہ اپسا ہوا آٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن سے زیادہ پرانا کبھی بھی مت کھانا پندرہ دن میکسیمم وہ بھی گہوں کے لیے یہ چنا اور مکی اور جواری اس کے لیے تو ساتی دن کہا ہونا تو اب آپ بولیں گے جی تاجہ آٹا کہاں سے لائیں چکی ہے جندہ بہر ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں ورشوں سے آٹا تاجہ بنا کر روٹی بنانے کی پرمپرہ ہے کہ نہیں جو ماتائیں یہاں بزرگ ہیں انہوں نے اپنا گاؤں دیکھا ہوگا اپنے گاؤں کے گھر کی چکی دیکھی ہوگی اور ہمارے گھروں میں یہ جو چکی چلانے کا کام ماتائیں کرتی رہی ہیں کسی کو بھی سیزیریان ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے چکی چلانے والی ماتاؤں کے پیروں میں درد نہیں ہے چکی چلانے والی ماتاؤں کو کبھی بھی کندہ نہیں دکھ رہا ہے گردن نہیں دکھ رہی ہے نید اچھی آ رہی ہے ڈائیبیٹیز نہیں ہے ہرپرٹینشن نہیں ہے بلڈ پریشر نہیں بڑھا ہے 48-50 بیماریاں نہیں ہیں اور جو ماتاؤں پسا ہوا آٹا لا رہی ہیں کیپٹن کک آئی ٹی سی کا ان کے گھروں میں ڈائیبیٹیز بھی ہے ارثرائیٹیز بھی ہے ہائپرٹینشن بھی ہے ہم جب چکی چلاتے ہیں تو ایک دن چلا کے دیکھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے سب سے زیادہ دباؤ پیٹ پہ پڑتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ایک ایکسٹرا آرگن ہے جو پتا کے پیٹ میں نہیں ہے جس کو گربھاشے کہتے ہیں اور گربھاشے کے بارے میں آئیرویت کے سارے ریسرچ اور آدھنک ویجیان کے سارے ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ یہ گربھاشے کے آس پاس کے ایریہ میں جتنا ہلن چلن ہو اتنی اس کی فلکسیبیلٹی ہے ملائمیت یہ ہمارے گربھاشے کا سب سے بڑا گون ہے تب میرے سمجھ میں آیا کہ جو ماتائیں نیمیت روپ سے چکی چلا رہی ہیں ان کو سیزیریان ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے مینٹین ہے تو آسانی سے بچہ باہر آ رہا ہے بینہ کسی آپریشن کے تب مجھے دھیان آیا کہ ہماری جو پرانی ماتائیں ہیں ان کے آٹھ آٹھ ددس بچے ہوتے تھے کبھی سنا نہیں کی سیزیریان وہ دائی آتی تھی گاؤں کی جو ایم بی بی ایس نہیں ہے ایم بی نہیں ہے ایم ایس نہیں ہے اور بچے کرا کے چلی جاتی تھی ایسے ہی جیسے دال پکا کے کوئی چلا گیا یا چاول پکا کے کوئی چلا گیا ہاں ایسے ہوتا ہے اور آئیرویت تو یہاں تک کہتا ہے کہ ماں کا گرب ساتھویں مہینے تک چکی چلانے کی انمتی دیتا ہے ماں کو ساتھویں مہینے تک چکی چلوائی جا سکتی ہے آٹھویں مہینے میں نہیں پھر اس کو بند کر دینا اچھا ہے اور اتنے ساتھ مہینے کی چکی آپ کے لئے پریابت ہے کہ وہ بچہ بینہ سیزر کے ہو اور جو بچے بینہ سیزر کے ہیں ان کے جیون کو آپ دیکھ لیں اور جو سیزیریان ہے ان کے جیون کو دیکھ لیں جمین آسمان کا انتر ہے سیزر بچے جیادہ بیمار ہیں سمیں سمیں پہ بیماریاں ہیں جو بینہ سیزر ہیں وہ سب سوست ہیں درست ہیں تندرست ہیں برین کا ڈیولپمنٹ بھی ان کا اچھا ہے لوجک کو ڈیولپ کرنے کی کیپسٹی کلپنا شیلتا ان میں دوسرے بچوں سے جیادہ ہے تو اب آپ اس کو اپنے جیون میں کیسے اتاریں گے اس اتر کو اگر سمبھو ہو تو ایک ایک چکی لے لیجیے سمبھو ہو تو اس سے کئی فائدے ہیں آپ کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسٹرا ویٹ ہے اور آپ اس کو لوس کرنا چاہتے ہیں پندرہ منٹ صبح اگر آپ نے چلایا تین مہینے بعد آپ دیکھنا بارے سے تیرے کلو وجن کم ہوگا آپ کا صرف پندرہ منٹ کی چکی رامدیو جی چکی چلواتے ہیں کے نہیں آپ چلاتے ہیں کے نہیں لیکن وہ چکی چلاتے ہیں جس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے ایسے چلواتے ہیں کی نہیں تو اصلیت میں ہی چالو کچھ تو آٹا تو ملے گا کم سے کم آٹا تو نکلے گا بائی پروڈک یہاں تو کچھ نکل ہی نہیں رہا ہے بس ایسے ایسے چلاتے ہیں اب آپ بولیں گے جی چکی کہاں ملے گی چکی ابھی بھی مل رہی ہے یہیں چننے ہی ملے گی پتھر بانانے والے بہت لوگ اس دیش میں ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ رو رہے ہیں کہ راجی بھئی یہ کوئی خریدتا نہیں ہم کیا کریں ہمارا سل بٹا بھی کوئی خریدتا نہیں چکی بھی کوئی تو میں نے سنکلف لیا ہے کہ میں بکواوں گا آپ کی چکی ہاں اور میں ان کا فوکٹ کا مارکیٹنگ مینیجر ہوں وہ مجھے کچھ ایک پیسہ نہیں دیتے لیکن میں ان کے لئے مارکیٹ بنانے کے کام میں لگا ہوا ہوں یہ مارکیٹ بنانے میں بھاگو بٹی جی کی بڑی مدد مل رہی ہے اور میں آپ کو ایک بہت گہری بات کہنے آیا وہ ماتاں بہنوں کو وشوش روپ سے عمر کے ایک پڑاؤ میں جب آپ پہتالیس ورش کے آس پاس ہو جائیں گی تب آپ کو گربہ شہ کے بہت سارے کامپلیکیشن شروع ہوں گے سب سے بڑا کامپلیکیشن تو یہی سے شروع ہوگا کہ آپ کو منوپیس پیریٹ شروع ہوگا منسی سائیکل آپ کی بند ہوگی منوپیس پیریٹ شروع ہوگا اور اس پیریٹ میں جتنے کامپلیکیشن ہو سکتے ہیں وہ بچے کے جنم کے سمجھ بھی نہیں ہوتے کبھی اور کئی کامپلیکیشن تو ایسے جن کو کوئی ماں سمجھ بھی نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اچانک سے پسینہ آئے گا پورا شریر پسینے سے بھر جائے گا پھر تھوڑی دیر میں ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی پھر تھوڑی دیر میں تم تمہ جائے گا چہرہ ایک دم گرمی سمجھ میں نہیں آتا کسی ماں کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پسینہ تھا ابھی اتنی گرمی آگئی اور ابھی اتنی تھنڈی لگنے لگی اتنے ویرییشن ہوتے ہیں منٹ منٹ میں ویرییشن ہوتے ہیں من آپ کا اتنا دپریشن میں چلا جائے گا اتنا اوساد میں چلا جائے گا کہ دنیا بلکل بیکار ہے اس میں کیا کرنا جندہ رہ کے یہ دپریشن کارن اس کا ایک ہی ہے کہ کچھ ہارمونز آپ کے شریر میں بننا بند ہو جائیں گے اب ہارمونز بنیں گے ہی نہیں تو پھر مشکل ہیں یہ سب آتی ہیں تو بھگوان کی ویوستہ ایسی ہے پہتالیس پچاس سال کی عمر میں ہر ماں کو دوسرا جنم لینا پڑتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو یہ جو دوسرے جنم کی سمسیہیں ہیں لیکن باغوٹی جی کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر کے رکھا جا سکتا ہے اب میں تیسرے سوتر پہ آ رہا ہوں تیسرا سوتر وشش روپ سے ماتاؤں بہنوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتاؤں اور بہنوں کی ماں سکھ دھرم بند ہونے کے بعد کی جو عوصتہ ہے اس میں پرمننٹ کوئی کیور نہیں ہے کیونکہ جو ہارمون بننا بند ہو گئے وہ تو ہوئی گئے ان کو باہر سے بھی نہیں ڈالا جا سکتا لیکن باغوٹی جی یہ کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر کے رکھا جا سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول کر کے رکھنے میں ماں کے رسوئی گھر کے جو اپکرن ہے اپکرن انسٹرومنٹس ان کی مدد آپ لے سکتے ہیں تو رسوئی گھر کا اپکرن سب سے اچھا میں نے کہا چککی اس کی مدد لے سکتے ہیں اور دوسرا ایک اپکرن اور ہے رسوئی گھر میں سلوٹہ اب نیامیت روپ سے آپ سلوٹہ چلا رہے ہیں اور چککی چلا رہے ہیں تو یوٹرس کے آس پاس کی جو ماش پیشیاں ہیں وہ ہمیشہ نرم اور ملائم رہنے ہی والی ہیں تو آپ کے جندگی کے کمپلیکیشن پیتالیس سال کے بعد کم رہنے ہی والے ہیں آپ ان کو دوا کھا کھا کے کم کریں تو دواوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایک ایچارٹی ٹیکنیک ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی جیادہ تر ماتائیں اس میں جاتی ہیں پیتالیس پچاس سال کے عمر میں ہاتھ جوڑ کر ونطی ہے کہ کبھی نہ جائیں اور اگر آپ گئے اس میں تو آپ کے وجن کو کوئی بھی دنیا کا بھگوان نہیں بچا سکتا بڑھنے سے بڑھے گا ہی کیونکہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی میں جو میڈیسن ہے وہ سب مید بڑھانے والی ہیں مید مانے شریر میں ایکسٹرا ویٹ بڑھانے والی ہیں تو پندرے منٹ کی چلائیے نا سبیرے سبیرے چک کی پندرے منٹ سے زیادہ جرورت نہیں ہے تو تین سوطر ابھی تک میں نے آپ کو باغوٹ جی کے بتا دیئے اور ان تین سوطروں میں ایک چھوٹی سی جانکاری اور کہ آپ پرش بھی چاہیں تو جن کو پیٹ اگر بڑھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کم ہو تو آپ بھی پندرے منٹ چک کی چلا سکتے ہیں صبح صبح آپ بھی چاہیں تو سل بٹے پہ چٹنی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے بھی چک کی چلائی اور سل بٹے پہ چٹنی بنائی تو آپ کی چٹنی تو بنے گی ہی اور آٹا تو پسے گا ہی آپ کا جو پیٹ ہے یہ اندر چلا جائے گا جو آپ کو کسی بھی جمنیزیم کی مدد سے نہیں جائے گا میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اسٹام پیپر پر آپ لکھوا لیجئے مجھ سے ہجار روپے کا ہو یا لاکھ روپے کا اسٹام پیپر دنیا کا ہر ایک ڈاکٹر اس بات سے سہمت ہے وہ بولتا نہیں بات الگ ہے کہ جمنیزیم میں جا کر کبھی بھی کسی کا پیٹ اندر جاتا نہیں اور تھوڑے دن کے لیے گیا اور آپ نے جانا بند کیا تو زیادہ باہر آتا ہے جمنیزیم کی سبھی مشینیں زیادہ سپیڈ والی ہیں اور چکی اور سل بٹا یہ سپیڈ کم ہے دیرے 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 ہم کا ہماری جو تاثیر ہے وہ کم سپیڈ والے اپکرنوں کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ ہم گرم دیش میں رہتے ہیں گرم دیش کے لوگوں میں آپ جانتے ہیں سوابھابک روپ سے وائیو کا پرکوب جادہ ہوتا ہے شریر میں یہ کل میں اور اس مستار سے بات کروں گا اب وائیو کا پرکوب جادہ ہے تو ہر چیز ایسی کرنی چاہیے جو دھیمے ہو جادہ تیج کریں گے تو وائیو اور بڑھے گی اس لیے یہاں کے جو ڈانس ہے نا ان کے سٹیپس جیسے بھرتناٹیم جیسے کتھک کتھکلی اوڈسی کچی پڑی یہ سب ڈانس کے سٹیپ آپ دیکھو سلو ہے جادہ تھنڈ کے دیشوں میں کیا ہوگا کہ وائیو بلکل اُلٹی استطی میں ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے شریر اور پت اور کف بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن آیا مورننگ میں دوڑو دوڑنا نہیں ہے چلنا ہے چلنے اور دوڑنے میں انتر آپ سمجھتے ہیں دوڑنے میں اورجہ بہت شریر کی گرمی بہت شریر کی بڑھے گی اور وات کو بڑھائے گی وات بڑھے گا تو یہ گھٹنے بہت جلدی آپ کے تھکیں گے آپ دیکھ لو جتنے ہندوستان کے رنر ہے نا رنر سو میٹر دوڑنے والے دو سو میٹر پہتیس سال کے بعد کسی کے گھٹنے کام نہیں کرتے سب بیٹھ گئے ملکہ سنگھ کو میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں یار اس سمجھوں میں دوڑ گیا نا اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کا کیا آسان ہے ON ڈین ڈین موسیقی